بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس رحم اسلامیات کی حدیث سمع نو و دس کا ترجمہ پڑھیں گے من نصرہ کامہو علا غیر الحق کی فہوا کلبعیر اللہ ردہ فہوا ينزعو بزنبی ترجمہ جس شخص نے کسی نجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی اس کی مسائل ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائیں تو خود بھی اس میں جا گریں تشریح اس حدیث میں اسلامی خوبت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے یعنی جو آدمی کسی جھوٹے اور نہاک معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریر کے بغیر ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیں اور نہ جائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں چاہے وہ اپنا قمبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو حدیث رمدہ ترجمہ یقیناً مومنوں میں سے کاماً ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو تشریح انسانی شخصیت کی اثر تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے حسن خلق کی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے اتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنا آنا چاہیے مگر مسلمانوں کے لئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے حسن خلق دراصل روز مرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویہ کا نام ہے اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں تو اس سے حسن خلق کہا جاتا ہے اور اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں ہے اس کو برا خلاق کہا جاتا ہے